اونچے اونچے محلات کی تیاری میں اپنے پسینے کے ساتھ ساتھ خون بھی شامل کر دینے والے بھٹا مزدور خاندان کا بائیس سالہ کرامت بھٹا مالکان کی جاگردارانہ روایتی سوچ کی بھینٹ چڑھ کر بھی نہ صرف پولس کی ملزبان کے ساتھ گھٹ چوڑ کے پرانے بندھم کو توڑنے میں ناکام ہو کر بھٹے کی چمنیوں کے دھوئے میں اڑ گیا بلکہ صوبائی وزیر محنت اور مزدور رہنوا بھی جبری مشکت میں بلا اشتیال قتل ہونے والے کی میت پر بے بس نظر آئے بھٹا مزدوروں کا یہ لاچار خاندان اپنے جوان سال بیٹے کی لاش کو کندہ دینے کے فوراں بعد چھپ کر لاہور پہنچ گیا کہ شاید بھٹا مالکان کے مظالم سے محفوظ اور حکومتی ایوانوں سے انصاف مل سکے موت کا دن اوزریہ تو مقرر ہے لیکن تمام تار بنیادی سہولتوں سے محروم بھٹا مزدوروں کا یہ خاندان اپنے روزکار کا واحد سہارا چھن جانے کے بعد اپنے لختے جگر کا لہو کس کے ہاتھ میں تلاش کریں ودود مشتاک ائر وی نیوز لاہور